بچی تو ٹھیک نہ ہوئی بچی تو ٹھیک نہ ہوئی اللہ بلتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیانی ہوئی اللہ تبارہ و تعالی اسے جنب نصیب کرے یہ گوب آنے آپ ہوئے دستو ہم نے اپنے آپ کو دیکھا اور وہ سبسلی ہے کیونکہ آپ کو اللہ پر بروسہ نہیں ہوتا اللہ پر بروسہ نہیں ہوتا وہ زندگی بنا میں دوسرے کو گفتے آتے فلا نے ایسا کیا فلا نے ایسا کیا نہیں کوئی کچھ نہیں کرتا یہ سب کرنے والا خدا ہے سب کرنے والا خدا ہے آپ کی نصیبتیں بھی کر جائے گی اللہ کے حسن کی بارگاہ میں اگر کوئی ساہا کی دین کا بھوکہ پہ ایسا بھی آتا اور خدا اللہ کے حسن کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا کہہ اللہ کے حسن میرے گھر میں کھانا نہیں ہونا ہے اور میرے بچے موکے کیا سے مر رہے ہیں کچھ راستہ بتا دیجے کچھ دعا کر دیجے کھانے کا اعتزام کروا دیجے تو میرے آقا کیا اشارت فرماتے ہیں میرے آقا نہیں فرماتے کہ تیرے پروسی نے تجھ پر جادو کر دیا نہیں فرماتے میرے آقا کیا فرماتے اے سائل گھر چلا جا بزو کر مسلح بچھا خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا دے رونا کر کے گریہ مزارے کے خدا سے دعائیں آئے خدا تیری مصیبت کو بدور کر دے گا اور تیرے لیے ایک رہستہ نکال دے گا الحمدللہ سبحان اللہ یہ اللہ کے اللہ تمہارک و تعالی کی تنپیت ہے اور صاحب یہ رسول کا عمل ہے کہ جب اللہ کے زندگی میں پریشانی آ جاتا حسلہ بچھاتے دعا کرتے اللہ سے ایک ہم ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر پریشانی آ جاتی تو ہم اللہ کے بارگاہ میں حسلہ کو نہیں بچھاتے اللہ کے بارگاہ میں حسلہ نہیں بچھاتے ایک گسلی کا کولت پتڑ لیتے تیری وجہ سے یہ ہوا تیری وجہ سے یہ ہوا تو نہیں یہ کیا ہے اگر تو نہ کہتا تو نہیں ہوتا میرے بھائی جو ہونا تو ہو گیا خدا سے شفاہ تو ماند خدا شفی ہے نا میرا نبی شفیون مجھنمین ہے نا میرا نبی شفاہ کرنے والا ہے نا میرا خدا شفاہ کرنے والا ہے نا میرا نبی سیادت کرنے والا ہے نا خدا سے ماند میرے بھائی آپ کسی اور سے کیوں مانگتے ہو کسی اور کے دربار میں کیوں جاتے ہو اللہ سے روح کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وعبداللہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کو شرک نہ تھا رہا ہو زندگی کا ہر پہلو خدا پر چھوڑ دو یہ نبوکار کا طریقہ رہا ہے یہ برکار کا طریقہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور پر بروس نہ کرتا ہے ہم نیک ہیں ہم تکے پر حضگار ہیں ہم خدا کے بندے ہیں شیخ صاحب کے بندے نہیں ہیں ہم خدا کے بندے ہیں یہ بلی پر بروس نہیں کرتے ہم خدا کے بندے ہیں کچھ لوگوں کا اپیدہ اور بھی ہوتا ہے اپیدہ کیا ہوتا ہے خلا میت ہوئی کسی کی کوئی مر گیا دادی نانی دادہ بھٹا بھائی بھٹا بھائی بھنی کوئی بھی ہو انتقال کر گیا اور خواب میں آتا ہے خواب میں آ کر کے کچھ کہتا ہے اور کیا کہتا ہے کچھ عریضہ پیش کرتا ہے کچھ سوال کرتا ہے کچھ بتاتا ہے اور وہ باتیں ایسی کسی نے منت مانگی تھی کہ اے حسین اگر میرا بچہ پناہ ہو گیا یہ ہو گیا تو میں یہ چیز کروں گا اور منت کو سماجت ایسی جس کا شریعت میں کوئی روشنی نہیں ہے شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے مسئلہ کیسا ہوتا ہے عریضہ کیسا ہوتا ہے سوال کیسا ہوتا ہے منت کیسی ہوتی ہے اگر میرا بیٹا صحیح ہو گیا ہے تو ہم کربلا جا کر اپنے محنت کو نہ ملی آپ نے کربلا کہاں مانا ہے اوکری درگاں کو آپ نے کربلا مانا ہے آپ نے وہ سامنے بنولی کو آپ نے کربلا مانا ہے لیکن شریعت کے روشنے میں آپ کا کام ہو گیا ہے اور محنت پوری ہو گئی ہے تو یہ قیمت کی کربلا جانا ہے کربلا پتا ہے ملک ایراب کینے کربلا ہے جانے کی حیثیت رکتے نہیں رکھتے ہو کہ مہنت کی مانگتے ہو گی کربلا ج Are You کیوں مانگتے ہو گی کربلا جانا ہے وار کچھ لوگ تو اس طرح کی مہنت مانگتے ہیں میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوتا اگر ٹھیک ہو جائے گا اب اب بہر میرے بھائیس شریعت و Hawk پر کہاں آدم ہے اپنے بچوں کو لٹا جاتے ہیں خلال بچوں کو لٹا جانتے ہیں مجھے ان میں نہیں تھا اس بریک کو لٹا دینے سے کیا مجوشے ل eigenوجہ γرم یا جائے گی نہیں آپ کا آتیجہ ہے کہ اللہ نہ دے گا تو کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی ایک دینہ دار سیاکار سکاکار اللہ کے نیک بندہ حضرت حاصل بسری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا عریضہ پیش کیا ہے اللہ کے ولی ہے اللہ کے نیک بندے میرے گھر میں بہت پریشانی آتی ہے بہت دیمار رہتے ہیں کچھ ذریعہ بتا دیئے کچھ آفتہ بتا دیئے اللہ کے نیک ولی سوال کہنے والے پچھ بات